ہی گائج آج میں آپ لوگ کے ساتھ کڑھائی پانیر کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ یہ ریسیپی کو آپ دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ بہت ہی یمی سا بن کے تیار ہوا تھا اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو اگر میں جس طرح سے بنا رہی ہوں اگر اسی طرح سے اگر بنائیں گے تو آپ لوگ کو ریشٹرین جانے کے جورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ لوگ گھر پہ ہی بنا کے کھا سکتے ہیں اور آپ لوگ چاہے اسے تو نان کے ساتھ یا پھر پراتھا کے ساتھ اب چاول کسی کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں تو چلیے آج کا اس ریسیپی کو شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے گا کہ آپ لوگ کو اس ریسیپی کیسا لگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ جو ریسیپی ہے آپ لوگ کو اچھا لگے گا اور پانیر آپ لوگ میں سے سب کو پتا ہے کہ یہ میرا one of the favorite dish ہے so hello guys welcome back to my channel تو سب سے پہلے مسالہ یہاں پہ دیکھیں ایک پیان لے لی یہاں پہ جیرہ لے رہو ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی اس کے بعد ایک دالچینی کا ٹکڑا اس کے بعد یہاں پہ کچھ لاغ اور گول میرچ اور ایک سوکھی میرچی یہاں پہ میں ایٹ کر رہو اسے تھوڑا سا روشٹ کر کے ہم لوگ اس کا مسالہ پاورڈر اس کو ہم لوگ پیشٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا روشٹ کریں گے تاکہ اس کا جو سمیل بھی آتا ہے روشٹ ہونے کے بعد مسالہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اچھے سے دیکھئے روشٹ ہو چکا ہے تو اسے ہم لوگ مکسی میں اس کو پیشٹ بنا لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں کیاپسکا میں ایک لی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ پیاش کو اس طرح سے کٹ کر کے لی ہوں ریشٹورن میں اسی طرح سے بنتا ہے تو اس طرح سے ہی بنایں گے تو یہاں پہ پیان لے لی اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اسے اور دو سے تین منٹ کے لیے تھوڑی در کے لیے اسے پھرائے کر دیجئے گا زیادہ نہیں ہرکی سے ہی پھرائے کریں گے اور دو یا تین منٹ لگیں گے آپ لوگوں گیاس کا پھرم کو لوٹو میڈیوم میں ہی رکھے گا اس کے بعد دیکھیں دو تین منٹ یہ جیسے ہی پھرائے ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ پانیر کو میں نے دھو کیا جیسے کٹ کر لی ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہلی کا پاورڈر لے لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ کاشمینی ریچلی کا پاورڈر بس یہ دونوں مسالہ اٹھ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا آپ لوگ ملا لیجئے سارا پانیر میں پانیر میں ملا لینے کے بعد اسے رکھنے کی جلت نہیں ہے اسے بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں مسالہ کو دینے کے بعد ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے ادھر دیکھیں یہ ہم لوگ کا کیپسی کا مہار پیاج ہوئے ہمارا چیزے فرائے ہو چکی ہے تو اسے ہم لوگ یہ پیٹ میں ابھی ہی نکال لیں گے بس یہ فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں کیپسی کا مہار پیاج کو یہاں پہ میں نکال کے پیٹ پہ رکھ لی ہوں ابھی اسے پیان میں جو پانیر کو ہم نے مسالہ کے ساتھ کوٹ کر کے رکھے تھے اسے بھی ہم لوگ اسے سٹائل میں دو سے تین منٹ پہ اسے بھی فرائے کریں گے اسے بھی فرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ریشٹرین سٹائل نہیں چاہیے اگر آپ لوگ سیم فریبر چاہیے تو آپ لوگ ہلکا سا مسالہ دیکھ کے بھی آپ لوگ فرائے کر سکتے ہیں تو سیم اس کو ہم لوگ دو سے تین منٹ کے لئے اسے بھی ہم لوگ فرائے کریں گے ہلکا سا اس کے بعد ہم لوگ آگے کا پروشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں گیاس کا فرائم کو میں اسے لوٹو میڈیم میں ہی رکھی ہوں اب دو تین منٹ کے بعد دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ دو تین منٹ ہو چکی تھی تھوڑا سا فرائے ہو چکی بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے اسے بھی ہم لوگ ابھی سیم پلیٹ میں ہم لوگ اسے بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نکال لیا اسے پیان میں ہی ہم لوگ کو بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا یہاں پہ پیاج اور یہاں پہ میں دو ہریم اس کو کٹ کر کے لیے اسے ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر رہی ہیں اسے ہم لوگ تھوڑے در بھونیں گے جب تک کہ پیاج کا گولڈن براؤن کلر ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں پیاج اور مرچی جو ہے اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ اگرہ کر لشن کا پیشت یہاں پہ ایڈ کر جاری ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی ہم لوگ تھوڑے در کے لیے اسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا کچھا پنج اس میں لاتا ہے وہ چلا جائے ٹھیک ہے تو اسے بھی ہلکا سا ہم لوگ فرائے کر لیں گے ابھی تو اسے بھی ایک دو منٹ کے لیے فرائے ہو جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ جو ادھرہ کلرشن کا جو پیشت تھا یا جیسے فرائے ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو مسالہ میں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ہلدیگا پاورڈر لے رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ پنیر مسالہ اسے میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی کلر کے لیے کاشمیری ریچلی کا پاورڈر یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس پنیر مشالہ نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا جیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے بڑ میں اسے ابھی سکپ کی ہوں ٹھیک ہے اس میں پنیر مسالہ ایڈ کی ہوں تو یہ تینوں مسالہ کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی در ہم لوگ اسے بھونیں گے ہلکا سا پانی میں یہاں پہ ایڈ کی تھی تاکہ مسالہ ہمارا نیچے سے نہ لگ جائے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے یہاں پہ بھائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں ایک تمہارٹر کا پیوری یہاں پہ میں لے رہی ہوں اب لوگ چاہے تمہارٹر کٹ کر کے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تمہارٹر لینے کے بعد اسے ہم لوگ اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینے میڈیم فلیم میں اسے بھی ہم لوگ تھوڑی در اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ہمارا جو تمہارٹر یہ تھوڑا مسالہ کے ساتھ اچھے سے مل چاہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو سے تری نیٹ ہو چکے تھے یہاں پہ مسالہ ہے بہت اچھے سکتے پہلے پہلے آپ لوگ اٹھ کر لیجئے اسے ایک دو منٹ کے لئے ہم لوگ اچھے سے بھونے گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے تو سب سے پہلے جو پہلے ڈال پہلے پہلے سکتے ہم لوگ پہلے رکھ میں خیال آپ جی گرے بہت کم بہ میڈیم ہمیں رکھئے گا ٹھیک ہے تو ابھی اوبال آنے کا انتجار کر رہے تھے دیکھیں یہاں پہ اچھے سے اوبال آ چکی ہے تو اس وقت ہم لوگ جو پانیر کو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اسے ہم لوگ یہاں پہ آئٹ کر دیں گے پانیر آٹ کرنے کے بعد زیادہ دری ہم لوگ کو رکھنا نہیں ہے بس ایک دو منٹ کے لیے آپ لوگ میڈیم تو ہائی فلم میں آپ لوگ چھوڑ دیجئے گا اور ہمارا جو کڑھائی پانیر بلکل بن کے تیار ہو جائے گی تو آپ لوگ اس ریسیپی کیسا ل جرور بتائیے گا تو اسے ہم لوگ ایک دو منٹ کے لیے ابھی چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں فائنل ایک دو منٹ کے بعد ہمارا کڑھائی پانیر جو ہے بلکل بن کے تیار ہے تو ہے نا بہت ہی مجھے دار مجھے تو پانیر کا کوئی بھی ریسیپی دے دوں مطلب کسی بھی طرح سے بنا کر دے دوں مجھے بہت ہی جیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کیسے لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہاں پہ دیکھیں میں ابھی یہاں پہ نکال لے ر ہوں پانیر کو تو آپ لوگ کو بنایے گھر پہ اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس ریسی بھی کیسا لگا کریا اور آپ لوگوں کو جو بھی ریسی بھی چاہیے نا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیشن میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ مجھے انشٹاگرام میں بھی آپ لوگ مجھے ف ولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس ریسی بھی اچھا لگا ہوگا اور جو بھی میرے چل میرے چالل میرے آتے پی dragging ko سبسکرائب کردیجئے گ لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تینکیو